فائق صدیقی کوئی شنوائی نہیں ہے کیا بائیس کروڑ لوگوں میں دو چار لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو کرپٹ حکومت اور عمران خان کو ساتھ بٹھا کر حالات کا احساس دلائیں کہ دیکھئے کس درجہ حالات خراب ہو گئے ہیں اور ملک کو اس بھمر سے نکالیں میں تو تغتیر عثمانی صاحب کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو سب سنتے ہیں اور وہ مذہب بھی جانتے ہیں اور ایکنومکس بھی ان کی فیلڈ ہے تو وہ سب کے لئے قابل قبول ہوتے ہیں ان کو ہی آگے آنا چاہیے دیکھئے پاکستان میں جھگڑا جو ہے وہ صرف سیاسی رسہ کشی نہیں ہے یہ ہیوز ان ہیو نوٹ کی صرف جنگ نہیں ہے یہاں جو جنگ ہو رہی ہے منفی اور مضبط قوتوں کے درمیان میں پاکستان کو ہمیشہ کے لئے کنٹرول حاصل کرنے کی جنگ ہے اگر باجوا شہباز زرداری یہ جنگ جید گئے تو پاکستان کا قومی نشان جو ہے کرپشن بنانا پڑے گا یہ تو بات سب کو پتا ہے دیکھئے مسائل جیسے نظر آ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ گہرے ہیں لیکن دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل نہ ہو اور اگر آپ اللہ رب العزت سے مدد مانگ لیں تو اس کی ہدایت کی روشنی میں بڑے سے بڑے مسئلے کا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مسئلے کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں یہ پریکٹس بدل نہیں ہوگی یہ سوچ بدل نہیں ہوگی مثلاً توفان آنے والا ہے بارش ہوگی گاؤں میں بارش آنے سے پہلے باننا چاہیے نہیں بانیں گے یا بانیں گے تو کچھا سے جب وہ ٹوٹ جائے گا یا بند نہیں بانیں گے ڈوب جائے گے جب گاؤں تو کہتے ہیں ہو 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 یہ تو اللہ کی مرضی تھی قسمت میں یہ لکھا تھا نہیں قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا آپ نے تیاری نہیں کی تیاری کرنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ قسمت میں لکھا تھا ہم مسئلے کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہی تو شروع سے ہے مہنگائی کا اسی میں جینا سیکھ لو یہ غلط سوچ ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ باجوہ اور بندیال نے غلط فیصلہ کر کے قوم کا مورال گرا دیا عوام پاکستان کے مستقبل سے دلبرداشتہ ہوتے جا رہے ہیں ان کا یقین پاکستان پر سے اٹھتا جا رہا ہے اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس کو بدلہ جا سکتا ہے کیوں؟ قومیں اکثر بدترین حالات دیکھنے کے بعد پھر اوپر اٹھتی ہیں اور اچھے حالات دیکھتی ہیں رب نے سختی کے ساتھ سکھ بھی لکھا ہے گرنا بری بات نہیں ہے گر کے نہ اٹھنا بری بات ہوتی ہے اور پوسیبلیٹیز جو ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں امکانات وہ ہمیشہ موجود ہوتی ہیں اور پھر آپ کے ساتھ تو ایک نہ جھکنے والا نہ بکنے والا ایک ایسا لیڈر موجود ہے کہ آپ اس کا اگر سات دیں بھرپور انداز سے تو آپ اس کرپ ٹولے کو شکست دے سکتے ہیں تیس سال سے یہ حکمرانی کر رہا ہے لوٹ رہا ہے تیس سال سے اور یہ سب دیکھا کیے یہ دیکھتے رہے ہیں یہ جنرلز جو ہیں اور یہ ان کے ساتھ شامل سفر رہے ہیں ان کے اندر کی کیا کہانیاں ہیں اور وہ کیوں بیان کریں کیا بیان کریں پندرہ منٹ میں ہم یہاں پہ دیکھئے ہمیں پتا ہے کہ ہم اس دخط ایک بڑی عجیب صورتحال میں ہیں گر گئے ہم لیکن گرنے کی سے زیادہ دلچسپ سٹوری ہیروئی کی سٹوری جو ہوتی ہے نا وہ گر کے اٹھ کے کھڑے ہونے والے انسان کی ہوتی ہے گرنا ایک سٹوری بنتی ہے لیکن گر کے جو اٹھتا ہے اس کی سٹوری اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے اور آپ میں وہ صلاحیت ہے پاکستانی قوم میں صلاحیت ہے کہ آپ دوبارہ اٹھ سکتے ہیں بہت ساری قومیں اٹھی ہیں جیپین کو آپ دیکھئے اس پہ ایٹم بم مارے گئے اس نے اپنی سوچ بدل لی اور سوچ بدلنے کے بعد چالیس سال میں within 40 years 40 years کیا ہوتے ہیں قوموں کی تاریخ میں کوئی بڑی ایج نہیں ہے اس میں انہوں نے وہ ترقی کی کہ پوری دنیا اس کو مان گئی آپ کو بھی ماننا چاہئے اور آپ میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے ابھی پچھلے دنوں میں ایک نعرہ سن رہا ہوں عمران خان کے جلسوں میں کہ تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا جواب آتا ہے لا الہ الا اللہ اگر آپ کے اندر ایمان موجود ہے تو یہ تو ایسی چیز ہے جو چاروں صوبوں کو جوڑ رہی ہے جو سارے محکوم طبقوں کو قریب لا رہی ہے لیڈرشپ موجود ہے اب سٹیٹ فاس رہی ہے اور آگے بڑھ کے پرو ایکٹیو رہی ہے پرو ایکٹیو رہیں گے تو یہ سمندر کے دریاء اب عبور کر لیں گے اور اگر اس سے نیچے آئیں گے تو یہ کرپ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ پر غالب آ جائیں گے اچھا اب آئیے کہ سلوشن کی طرف آئیے ہم مسئلہ پہ تو زیادہ ٹائم خرچ کرتے ہیں اور سلوشن پہ کم جبکہ سلوشن پہ زیادہ ٹائم خرچ کرنا چاہیے اور مسئلہ کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے دیکھیں صاحب سیدھا سا سچا سلوشن یہ ہے اب یہی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہمارے لوگ پندرہ ملٹ کا شو صرف اس ایک لائن کو کہنے میں لگا دیتے ہیں خام خامیں الجھانا اور دانشوری بکارنا یہ دیکھیں سلوشن یہ ہے کہ باجوا صاحب استفادے ہیں اور فوری طور پہ شفاف الیکشن کرائے جائیں یہ ہے اس کا حل اس مسئلے کا جس سے آج پوری قوم دوچار ہے اور اگر یہ کوشش کی گئی جو کی جا رہی ہے کہ نیکسٹ یر تک الیکشن کو پوسپون کیا جائے ان کو مزید قوم کی خدمت کرنے دیا جائے یعنی لوٹنے دیا جائے تو ایک سال تک یہ مسئلے بھی آپ کی ٹانگ سے چپٹ کے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے یہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ مسائل بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے اس بات کا دیان رکھیں اچھا آپ جن لوگوں کو یہ سمجھ کے لائے تھے پارٹ آف دی سلوشن انفورچنٹلی پارٹ آف دی پرابلم اگر خزانہ انہوں نے بھرنا ہے تو لوٹا کس نے تھا ایکانومی اگر انہوں نے ٹھیک کی تھی کرنی ہے تو خراب کس نے کی تھی نہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس اینگل سے باجوہ صاحب نے یہ سوچا تھا بندیال صاحب نے کہ یہ لوگ آئیں گے تو یہ اس کی بہتری ہوگی جو مطلب عرصہ دراز سے کرپشن میں گمہ ہوئے ہیں گھسے ہوئے ہیں وہ صحیح کریں گے ایک دن بلاول فرما رہی تھی کہ اب پی 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 کی حکومت آکے کرپشن کا صفایہ کر دے گی دیکھئے ہسی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا ان لوگوں سے آپ توقع کرتے ہیں یہ کرپشن کا صفایہ کریں گے پی 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 پاکستان میں کرپشن کا صفایہ کرے گی اور نون لی جو ہے وہ بہار سے ساری لوٹی ہوئی رقم واپس لے آئے گی یہ توقع رکھتے ہیں آپ یہ مل چلائیں گے یار اتنا بڑا ڈیزاسٹر سمجھ تک میں نہیں آسکتا ہے کہ یہ باجوہ اور بندیال میں یہ کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے اچھا آئیے ذرا اور آگے بڑھئے دیکھئے اس مسئلے کا حل باجوہ کے پاس بھی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں لیکن ان کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسئلے کا حل جو ہے اس کو فیس کیسے کریں وہ ان کے لئے مشکل ہے مسئلہ کا حل تو یہ ہے کہ فوری الیکشن ہو وہ کرپ لوگوں کے پیچھے سے ہٹ جائیں وہ اس کو فیس کیسے کریں سلوشن کو مسئلہ ان کے لئے یہ ہے ہو سکتا ان کی بھی کوئی ویڈیو آ جائے you never know کیا سے کیا ہو رہا ہے وہاں ٹھیک ہے نا تو اب ضروری ہے کہ ان سے استفاہ لے لیا جائے ان سے کہا جائے کہ یہ الودائی پارٹی ہے آج آپ آجائیے دو وجہ اور اس کے بعد جو ہے ان کو رخصت کر دیا جائے دیکھئے جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت آپ جس state of mind میں ہیں نا اگر وہی جذبات وہی state of mind اس وقت بھی ہے جب آپ سلوشن ڈھونڈنے بیٹھے ہیں تو پھر حل نہیں نکلے گا وقت یہ کہتا ہے کہ تمام پارٹیز کو ایک table پہ بٹھایا جائے اور پہلے election کا date announce کر دیں پھر meeting بلائیں ان سب کو قواعد و ضوابط بتا دیں اور ان سے یہ request کریں کہ دیکھئے آپ آئیے اس table پہ مذاکرات کی لیکن یہ سوچ کے آئیے کہ اپنی انا کو ختم کرنی ہے پاکستان کو جتانا ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی سیٹ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ سوچ کر آؤ اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کا حل اتنا مشکل نہیں ہے اور اگر آپ نے یہی کوشش کی کہ اس کو ٹالیں گے اس کے بھیل میں بگن کروائیں گے جاسوس کھلائیں گے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے پھر election چرائیں گے اور پھر یہ اب آپ election چرائیں گے چین سے نہیں بیٹھ سکتے باجوا صاحب شہباز صاحب نہیں ہو سکتا یہ کام بہت بھیانک انجام ہوگا اگر آپ نے یہ کیا اب یہ زمنی انتخابات جو میں اتنا زور دے رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں جاؤ کہ تصادم ہونے سے پہلے دشمن بھاگ جائے وہ ایک چینیس فلاسفر تھا وہ کہتے تھا اگر اس نے پانچ ہزار سپائی کھڑے کیے ہیں تو جنگ اسی صورت میں جی سکتے ہو کہ جنگ لڑنے بھی نہ پڑے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم پچیس ہزار سپائی والے لے جا کے کھڑے کر دو وہ پانچ ہزار روز بھاگ جائیں گے یہ ان زمنی انتخابات میں جو ہونے والے ہیں پاکستانی عوام کو چاہیے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں کہ یہ تھرا جائیں اور ان کے لئے مشکل ہو جائے یہ کام کرنا لیکن وہاں پہ وہ ایک کمانڈر ہیں شاہد حمزہ صاحب ان کی ڈیوٹی ہے ان پہ نظر رکھی جائے نظر رکھی جائے بلکل اور کھل کے کہا جائے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ کو پاکستان سے لے کے انٹرنیشنل کوٹس تک ہم لے کے جائیں گے اگر آپ نے یہ کام کیا یار کوئی حواظ تو اٹھاؤ کوئی بات تو کرو پاکستان کے عوام کے حق میں پاکستان کے حق میں اگر حق پر ہو تو یہ میرا آپ کا سب کا فرض ہے براہ مہربانی اس کو پہچانیے مجھے اپنی رائے سے نوازیے میں آج شروع میں انہوں نے کہا تھا بہت احتیاط سے کہا تھا پردیسر صاحب نے کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ چینل سبسکرائب کریں وہ بٹن دبائیں وہ بیل ویل ہوتی ایک جگہ بنی اس کو دبا دیں میں بھول گیا تو میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ پلیز اس کو آپ سبسکرائب کریں آپ کی بڑی نائیت ہوگی تاکہ کمیونکیشن کو ہم بڑھا سکیں لائک مائنڈڈ لوگ جو ہے اور زیادہ بڑے پیمانے پہ ساتھ آسکیں اپنی خیالات سے ضرور نوازی آپ سب کا بہت بہت شکریہ شب خیر